اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تُو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھال ہو گئے ہیں رزق اللہ کم وہ بھی تیرے کھانے کے لئے ہو گئے ہیں وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھال ہو گئے ہیں تو وہ بھی تیرے لئے جب سارا کچھ تیرے لئے بنایا تو تُو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیرا ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ آپ خود بناتے ہیں بنا بنا کلاتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہیں شاک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ پڑھے لیکن تو تم بھی ہو نا مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک صورت بنا کے لاؤ قرآن مجید ہم سے چھینہ گیا ہے سازش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آجاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور رہد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلوارے لے کے نہ آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب ہے قرآن کا کوئی جواب ہے کسیم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں کیا بات ہے قرآن پاک کی وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بھئی مان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب محذر اللہ جواب کیا بنایا وہ صورتنا القاریاتو ملکاریہ ومادرہ کا ملکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑ کھڑ قیامت کا دکھر ہے کہنے لگا میں نے اس جیسے صورت بنا لیا ہے تو کیا بنایا الفیل ملفیل ومادرہ کا ملفیل کہنے لگا آتھی تمہیں کیا پتا کیا آتھی تم کیا جانو کیا آتھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے جنا چیلے ہو کہنے لگے چوپ کر جا سارے زمانے کو بتا آتھی کیا ہوتا ہے تو پاگل ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چار اس کے پیر ہوتے ہیں بے وکوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چاج کے ساتھ کار پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدت للکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ہے ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور یہ بات کرتا ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے اس میں باغات ہیں انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں اس سے نکالا نہیں جائے آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ حیاء نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرمایا ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت اصل کرتے اور کچھ گمراہ ہو جاتے جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے تو گمراہ ہوتے اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشفرہ کیا تھا فرشتوں سے وَعِذْقَالَ رَبُّكَا لِلْمَلَائِكَةِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشفرہ کرنے کی اللہ نے فرشتوں سے مشفرہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤ زمین پہ اپنا نائب بنانے میں خلافت دینے لگاؤ زمین پہ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتا ہے تو فرشتوں کو بھی یہ اجتیادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ریزیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ اکبر امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے درہا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے ترابیاں پڑھ رہے ہیں تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزہ رکھ رہے ہیں یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے علم سکھا لیا تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کی آسیوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی اور یہ جو آجزی ہے نا یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہیں ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا وہ کافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لئے اور کہا سارا کچھ کھانا درخت کے قریب نہ جانا ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھ لیں عدب کی وجہ سے کوئی ڈیڑھ دو منٹ یا چھے منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا ہے مصیبت کیا ہے یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نہ انسان کی وہ جستجو کرتا ہے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا تو حضرت حوا سلام علیہ علیہہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لئے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھال کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لئے پھال کھایا تھا اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لئے کرتے ہیں پر بچ سکتے ہیں بچنے کے لئے پھال کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ آدم مِن رَبِّهِ قَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ میں اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پاڑ لیں گے تو ہم بھی پاڑ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اہلِ یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں اور جب آگئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو افلاتاکلون تمہیں اکل نہیں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فیرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرما یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قومِ امالکہ کے خلاف تو مقامِ تیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقامِ تیہ قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاکھوں کی ضرورت دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائے ایسی قید دیتا ہے جس سے پھر چھٹکارہ ہو سکتا تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے قومِ سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے ہمارے بھی ہیلے مانے ہیں نا آج کا کاروبار میں تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی ہاتھ لگا کے وہ ہمارے لوگ ہیلے بانے تلاش کر لیتے ہیں نا وہ بڑے جناب انشورنس والا آگیا اب وہ بینک والا آگیا وہ فلانے صاحب آگئے وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتتے ہیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اوہ ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی نہیں پکڑتے چھوٹے چھوٹے ہاؤز بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن یہ بھی اللہ کی قدرت تھی نماز کے وقت گہت زیادہ آتے ہیں یہ اس کی قدرت ہوتی ہے تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے تو جال میں وہ پھرستی رہتی تھی حوضوں میں آتی رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو پکڑ لیتے تھے تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ کیا سزا دی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا كِرَادَةً خَاسِئِينَ فرمایا بندر بن جاؤ اور دھتکارے ہوئے جو ریسک حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں نفسیاتی طور پر سکون نہیں ہے کروڑوں روپے اپڑا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے آگے ایک اور دلچسپ بات آگئی بنی اسرائیل کے اندر نہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائداد کے لیے یہ دیکھیں کب سے لوگ جائداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کرنے تو آپ نے فرمایا کہ گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو مرنے والے کو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے اب ارادہ نہیں تھا گائے زبا کرنے کا تو بہانے کرنے لگے ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو بوڑی ہو کے بچی ہو رنگ کیسا ہو جوان ہو کے چھوٹی ہو حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا گہرے زرد رنگ کی ہو حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو پانی نہ نکالا گیا ہو نہ بچی ہو نہ جوان ہو اس کے درمیان ہو یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا وہ جب انتقال کرنے لگا اللہ اکبر دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیاں تھی گائے کی بچی اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا اور تو سرماہی کوئی نہیں بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی وہ گائے گھر لے آیا اب وہ کہنے لگا اممہ بیچ دوں تو اممہ کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا کئی دفعہ کا حق لگے پر اس نے کہا جب تک میری اممہ نہ کہے گی میں بیچوں گا ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی تو یہ دونتے دونتے وہاں پہنچ گئے نہیں قیمت میری مرضی کی ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے زیبا کر کے نہ تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نہ اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھار کے دوگے اتنے ہی سکھیں بھار کے دوگے اتنی اشرفیاں بھار کے دوگے تو پھر تمہیں گائے دوں گا تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ علجتے نہ ہاں ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے ان لوگوں نے سوالات زیادہ کی تو پھر علج زیادہ گئے تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں فرمایا یہ صرف ان کے موں کی باتیں یہ تو قیامت میں پتا چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو جنت میں تو مارکے جانا ہے نا لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے اس لئے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لئے کیا بھیجا لیں جی پہلا حکم آ گیا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کہہ کے پہلی آئے قرآن پاک کے پہلے سپارے میں پہلی آئے جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ زینہ یا ایوہ اللہ زینہ آمنو تو پہلا حکم آمنو کہہ کے آئد نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے حکم دی ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے پہلا حکم ہی اللہ نے غزور کی عزت اور نامو کا ارشاد فرمایا پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے ارز کرتے رائنہ یا رسول اللہ حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعائت کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائنہ تو اس کا معنی بنتا تھا ماذا اللہ اے ہمارے چرواہے مکریاں چلانے والے کو بھی وہ رائنہ کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منعی کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تُو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللذین آمانو لا تقول رائینا اے ایمان والو رائینا کہوئینا تو یا اللہ کیا کہیں فرمایا وَقُولُنْزُرْنَا تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے انداز دیکھئیے ایک نظر تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والوں نے کہا دیا یا رسول اللہ انذرحالنا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انذرحالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالا تو تم کہو انذرنا معبوب نظر کرم کریں وَاسْمَعُو اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتا ہے پہلے ہی دیان سے سنا کرو پہلے ہی وَاسْمَعُو پہلے ہی احتیاط سے سنو وَلِلْقَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے لیں جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہلِ جہود کا ذکر کیا تو جہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو عزمائی ہے وَإِذِبْتَ اللَّا عَبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے عزمائی ہے وہ ہماری عزمائیش پر پورے اترے قَالَاِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے وہ عزمائیش کیا تھی آگ میں جانا بھی عزمائیش بیٹے کا نہ ہونا بھی عزمائیش بیٹا ہوا تو پھر اسے وادیِ غیرِ زیزار ان میں چھوڑ کے آنا بھی عزمائیش بڑا ہوا تو پھر زبا کرنا بھی عزمائیش فرمایا جہاں جہاں عزمائی ہے نا ابراہیم ہماری عزمائیش میں پورے اترے فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائیشوں سے گزرے تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت عیسیٰ کی تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وسال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسمائیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالی نے اسی پارے میں فرمایا اور فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منہ کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے تو جو آیاء کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی یہ سولوے رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی یہودیوں کے ہاں جب کوئی پچہ پیدا ہوتا تھا وہ پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی معاذ اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا سبغت اللہ رنگ اللہ کا ہی ہے ومن اخسن من اللہ سبغار فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ اپنے ذہن پر توہید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ یہ سب سے بہترین رنگ ہے اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توہید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توہید کا ہے رسالت کا ہے اس رنگ کی توجہ کرو قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوم میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توہید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے ہر وقت بچہ پیدا ہو کوئید دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے اللہ رسول کے اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل ہو گئے ہیں رزق اللہ کم وہ بھی تیرے کھانے کے لئے ہو گئے ہیں وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل ہو گئے ہیں تو وہ بھی تیرے لئے جب سارا کچھ تیرے لئے بنایا تو تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیرا ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ آپ خود بناتے ہیں بنا بنا کہلاتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَحِبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تمہیں شاک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ پڑھے لیکن تو تم بھی ہو نا مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک صورت بنا کے لاؤ قرآن مجید ہم سے چھینہ گیا ہے سازش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر و روحد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلوارے لے کے نہ آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب قرآن کا کوئی جواب کب سے ملہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں کیا بات ہے قرآن پاک وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بھئی مان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب محاذ اللہ جواب کیا بنایا وہ صورت ہے نا ملکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑ کھڑ قیامت کا ذکر ہے کہنے لگا میں نے اس جیسے صورت بنا لیا تو کیا بنایا کہنے لگا آتھی تمہیں کیا پتا کیا آتھی تم کیا جانو کیا آتھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے جنا چیلے ہو کہنے لگے چوپ کر جا سارے دمانے کو بتا آتھی کیا ہوتا ہے تو پاگل ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چھار اس کے پیر ہوتے ہیں بے وکوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چاجی کے ساتھ کار پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیاء مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزق میں ڈالے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدت لکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ہے ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور یہ بات کرتا ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے اس میں باغات ہیں انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ حیاء نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرمایا ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت اصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت اتا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤں زمین پہ اپنا نائب بنانے میں خلافت دینے لگاؤں زمین پہ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتا ہے تو فرشتوں کو بھی یہ اجدادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ریزیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ اکبر امام اراضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے در آجی کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے ترابیاں پڑ رہے ہیں تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے علم سکھا لیا تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کی آن سوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے کرنا ہی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی اور یہ جو آجزی ہے نا یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہیں ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں تو فرمایا کہ سب سے کا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا کہ آوکان من القافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حبا کو نہ مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لئے اور کہا سارا کچھ کھانا درخت کے قریب نہ جانا ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھ لیں عدب کی وجہ سے کچھ ڈیڑھ دو منٹ یا چھے منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں آپ پیچھے کیا ہے مسئیبت کیا ہے یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نا انسان کی وہ جستجو کرتا ہے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا تو حضرت حبا سلام علیہ وسلم کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لئے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا تو حضرت حبا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت حبا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھال کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لئے پھال کھایا تھا جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لئے کرتے ہیں پر بچ سکتے بچنے کے لئے پھال کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَاتِ تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ میں اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پاڑ لیں گے تو ہم بھی پاڑ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اہلِ یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں اور جب آگئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو افعلاتاکلون تمہیں اکل نہیں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فیرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قومِ امالکہ کے خلاف تو مقامِ تیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصبر بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقامِ تیہ قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاکھوں کی ضرورت ہے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائے ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارہ ہو سکتا تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہیں قومِ سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہمارے بھی ہیلے مانے ہیں نا آج کال کاروبار میں تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی ہاتھ لگا کے وہ ہمارے لوگ ہیلے بانے تلاش کر لیتے ہیں نا وہ بڑے جناب انشورنس والا آگیا اب وہ بینک والا آگیا اب وہ فلانے صاحب آگئے وہ تروڑ مروڑ کے کانیاں باتیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اوہ ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی نہیں پکڑتے چھوٹے چھوٹے حوز بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن یہ بھی اللہ کی قدرت تھی نماز کے وقت گہت زیادہ آتے ہیں یہ اس کی قدرت ہوتی ہے تو وہ مچھلیاں حوز میں جمع ہو جاتی ہیں یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے تو جال میں وہ پھرستی رہتی تھی حوزوں میں آتی رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو پکڑ لیتے تھے تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی فرمایا تماشے کرتے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا سزا دی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِ فرمایا بندر بن جاؤ اور دھتکارے ہوئے جو ریسک حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں نفسیاتی طور پر سکون نہیں ہے کروڑوں روپے اپڑا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے آگے ایک اور دلچسپ بات آگئی بنی اسرائیل کے اندر نہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائداد کے لئے یہ دیکھیں کب سے لوگ جائداد کے لئے قتل کرتے آ رہے ہیں چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضرتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کر لے تو آپ نے فرمایا کہ گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو مرنے والے کو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے اب ارادہ نہیں تھا گائے زبا کرنے کا تو بہانے کرنے لگے ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو بوڑی ہو کے بچی ہو رنگ کیسا ہو جوان ہو کے چھوٹی ہو حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا گہرے زرد رنگ کی ہو حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو پانی نہ نکالا گیا ہو نہ بچی ہو نہ جوان ہو اس کے درمیان ہو یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا وہ جب انتقال کرنے لگا اللہ اکبر دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیاں تھی گائے کی بچی اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پر چھوڑتا میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی وہ گائے گھر لے آیا اب وہ کہنے لگا اممہ بیچ دوں تو اممہ کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا کئی دفعہ کا حق لگے پر اس نے کہا جب تک میری اممہ نہ کہے گی میں بیچوں گا ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں قیمت میری مرضی کی ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے زیبا کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھار کے دوگے اتنی سکھیں بھار کے دوگے اتنی اشرفیاں بھار کے دوگے تو پھر تمہیں گائے دوں گا تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے زیدہ سوالات نہ کرتے تو زیدہ علجتے نا ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے ان لوگوں نے سوالات زیدہ کی تو پھر علج زیدہ گئے تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں فرمایا یہ صرف ان کے موں کی باتیں یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیدہ ہے اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو جنت میں تو مارکے جانا ہے لیکن رب فرماتا ہے یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے اس لئے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لئے کیا بھیجا لیں جی پہلا حکم آگیا یا ایوہ اللہ زینا آمنو کہہ کے پہلی آیت قرآن پاک کے پہلے سپارے میں پہلی آئے جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ زینا یا ایوہ اللہ زینا آمنو تو پہلا حکم آمنو کہہ کے آیت نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے حکم دیاینا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے پہلا حکم ہی اللہ نے غزور کی عزت اور نامو کا ارشاد فرمایا پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے ارز کرتے رائینا یا رسول اللہ حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعائت کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا تو اس کا معنی بنتا تھا ماذا اللہ اے ہمارے چرواہے بکریہ چلانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منعی کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزی نامانو لا تقول رائینا اے ایمان والو رائینا کہو ہینا تو یا اللہ کیا کہیں فرمایا وَقُولُنْزُرْنَا تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے انداز دیکھئے انزرنا ایک نظر تو ہمارے بزرگ ایک تو پہلے بڑے پیار والوں نے کہا دیا یا رسول اللہ انزرحالنا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انزرحالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالا تو تم کہو انزرنا معبوب نظر کرم کریں وَسْمَعُ اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتے ہیں پہلے ہی دیان سے سنا کرو پہلے ہی وَسْمَعُ پہلے ہی احتیاط سے سنو وَلِلْكَافِرِينَ عزابُنَ الْعِيمِ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے لیڈی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہلِ یہود کا ذکر کیا تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت عبراہیم کے ماننے والے ہیں تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو عبراہیم کو عزمائی وَعِذِبْتَ اللَّا عِبْرَاهِيمَ عَرَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَعَتَمَّهُنَّ ہم نے عبراہیم کو کچھ چیزوں سے عزمائی وہ ہماری عزمائی پر پورے اترے قَالَاِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ امَامَا تو پھر ہم نے وَعَدِيِ غَيْرِ زِیزَر ان میں چھوڑ کے آنا بھی عازمائش بڑا ہوا تو پھر زبا کرنا بھی عازمائش فرمایا جہاں جہاں عازمائی ہے نا عبراہیم ہماری عازمائش میں پورے اترے فرمایا تو مفتم حضرت عبراہیم کی ولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو دیکھو تو صحیح وہ کتنی عازمائشوں سے گزرے تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت عساق کی تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وسال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی تحید پہ قائم رہنا اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا اور جو حضرت عبراہیم اور جناب اسمائل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالی نے اسی پارے میں فرمایا اور فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منہ کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے تو جو آیاء کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی یہ سولوے رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی یہودیوں کے ہاں جب کوئی پچھا پیدا ہوتا تھا وہ پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا بچھا پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی مازاللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے عیسانیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا سبغت اللہ رنگ اللہ کا ہی ہے وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَار فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ یہ سب سے بہترین رنگ ہے اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے رسالت کا ہے اس رنگ کی توجہ کرو قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب و رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے ہر وقت بچہ پیدا ہو کوئی دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے اللہ رسول کے دین کا سدھانے باغ پھلے بھولے 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 سدھانے باغ بہارا سدھانے مہ پہ پہ حسن جمانی صدنی صوبت یارا تیا سکی روٹی کھامن پتر دودھ ملایاں کتھوں وین صاف بڑے ہون سمجھا مول نہ آیاں سمجھا ملایاں پتر دودھ ملایاں تی دی پید او دی ما پیائی